اسلام کے ابتدائی زمانے میں قرآن کریم کی وحی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وحیوں میں کس طرح امتیاز کیا جاتا تھا عموماً صحابہ کا یہ طریق تھا کہ اپنی وحی کو وہ بیان نہیں کیا کرتے تھے کبھی کسی موقع پر وہ وہی بیان ہو گئی ہو تو اس کے حالات ایسے ہوتی تھے کہ جن کی وحی سے طب ظاہر ہونا بالکل قدرتی عمر تھا مگر بالعرادہ صحابہ باوز اس کے کہ وہی ان کو ہوتی تھی وہ احتیاط سے کہ کہیں قرآن کے وہی سے مل جل نہ جائے اپنی وحی کو بیان نہیں کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحی کا ایک ذکر ملتا ہے یہ اور بھی ہیں مگر ایک وحی کا خاص طرح پر ذکر ملتا ہے کہ ایک دور کے علاقے میں جنگ ہو رہی تھی اور یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل جمعہ کی نواز پڑھاتے ہوئے اچانک آپ کے موں سے یہ الفاظ نکلے کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ ساریہ ذر شکر کے جنیر کا نام تھا تو اس کا نام لے کر آپ نے فرمایا تو لوگوں نے تعجب کیا اور حضرت عمر ودیوہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی تعجب ہوا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں مگر وہ وہی تھی جس کی آواز ساریہ کو سینکوں میں دور پہنچی اور اس نصیت کو سن کر وہ پہاڑ کی طرف ہٹ گئے مسلمان جن کے متعلق خطرہ تھا کہ دشمن کو پیچھے سے گھیر لے گا وہ غالب آگئے کیونکہ پیچھے پہاڑ چلا آگیا اور پیچھے سے گھیرنے کا سوال باقی نہیں رہا بہت دنوں کے بعد جب مہاں ساریہ کے لشکر کا ایک آدمی اس فتح کی خوشخبر لے گایا اس نے آگے بتایا تو یہ کیسا وقت آگیا تھا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لشکر میرے میٹ ہو جائے گا کیونکہ دشمن کی چال تھی کہ وہ پیچھے سے جا کر ہمارے آقاب سے حملہ کرے اس وقت آپ کی آواز آئی یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل تو اس آواز کو سن کر ہمارے رشکر پہاڑ کی طرف ہٹیا اور شکست فتح میں بدل دی تو یہ ایسی قطع وحی اور اس کے پورا ہونے کا ثبوت احادیث میں ملتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کو اور جو بڑے صحابہ تھے ان کو خصوصیت سے ضرور وحی ہوتی تھی مگر اپنے زمانے میں وہ پتاتے نہیں تھے تاکہ قرآن کی وحی کے ساتھ مل جو نہ جائے اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کا قرآن سے ملنے کا کوئی شبہ ہوئی نہیں سکتا تھا اس لئے اللہ تعالی نے اس کو ظاہر فرما دیا